اسلام علیکم ویرز آج ہم آپ کو بحریہ ٹاؤن پشاور کی لانچنگ کی کنفرمیشن دینے جا رہے ہیں بحریہ ٹاؤن پشاور کی لانچنگ ڈیلے کیوں تھی بیسیکلی کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ چار رہی تھی اب آلموسٹ وہ ساری سیٹلمنٹ ہو چکی ہے اب بحریہ ٹاؤن پشاور ہم سے زیادہ دوری پہ نہیں ہے اب اپریل مئی جون کی بات نہیں ہے انشاءاللہ ویڈن ویکس ہم آپ کو اس چیز کی نیوز دے رہے ہوں گے کہ بحریہ ٹاؤن پشاور لانچ ہو چکا ہے اور بہت جلد ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ پشاور میں ملاقات کریں گے بحریہ ٹاؤن پشاور کے جو پیمنٹ شیڈول ہے اس کی جو پرائس ہے اس کی لوکیشن ہے یہ ساری چیزیں آلموسٹ سیٹل ہو چکی ہیں ڈیفائن ہو چکی ہیں اور لانچنگ پہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوگی لوکیشن کے حوالے سے اور پرائس کے حوالے سے اور شیڈول کے حوالے سے جو یہ ساری نیوز ہے ان کو ابھی سیکرٹ رکھنا ہوتا ہے اور یہ لانچنگ پہ ہی جو ہے ان کو اوپن کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم لانچنگ پہ یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ریڈی ریجیسٹرڈ ہیں اور ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں وہ تو رابطے میں ہیں ہی جو لوگ ریجیسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں بہری اٹرن پشاور میں پروپرٹی پرشیز کرنا چاہتے ہیں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا فیوچر کا وہاں پہ گھر دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ پلانٹ دیکھنا چاہتے ہیں ہم ان کو رکش کرتے ہیں کہ آپ امیجیٹل ہمارے ساتھ ریجیسٹرڈ ہو جائیں تاکہ ہم آپ کو ویلنٹائنگ آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کر سکیں اور ریجیسٹرڈ ہونے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ اپنے موبائل سے ہمیں ورسپ کریں اپنا نام اور اپنی لوکیشن ہم آپ کو اپنے پاس ریجیسٹر کر لیں گے اور آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے رہیں گے کسمنٹ کی طرح سے ایک کیوری پوچھی جاتی ہے کہ یہ پلانٹ سائز کیا ہوں گے یہ چیز ہم آپ کو کنفرم کر رہے ہیں کہ بہریہ ٹون بیلٹ ان پرپرٹی بھی دے رہے ہیں اور ریزیڈنشل پلوٹس بھی دے رہے ہیں اور کمیشل پلوٹس بھی دے رہے ہیں اور کچھ فارم آسز کا بھی ایک الگ ان کا پلان ہے سیٹ اپ ہے لوکیشن کے بارے میں بہت ساری کیوریز تھی ہماری بہت پچھلے دو مینے میں سب سے زیارہ پوچھے جانا والا کوئسٹن لوکیشن کا تھا اب یہ سٹیج پہ میں لوکیشن تو آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن آپ کو یہ ضرور کنفرم کر رہا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلدی ہم لوگ جب اپننگ ہوگی لانچنگ ہوگی تو آپ ایسی چیز کو خود دیکھیں گے کہ بہریہ ٹرن پشاور نے پشاور نے بہت ہی آئیڈیل لوکیشن سلیکٹ کی ہے اور یہ ایسی لوکیشن ہے جس میں ہر بندہ جو ریڈی انویسمنٹ کرنے کا سوچ رہا ہے وہ دیفنیٹلی اور لوگ بھی اس میں انویسمنٹ کریں گے شکریہ